ملانا بڑی اچھی بات کہی کہ سارہ نو سو سال جناب نو نے تبلیغ کی کیا عشارہ کی آگے دیکھئے اگر فکر کی گرہیں نہ کھلیں تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا بات چھڑ دی ہے تو بات سے بات سغرہ سے کبرا جوڑ کے نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہوں مندق پڑھنے والے سمجھنے والے رہتے ہوئے ہیں سارہ نو سو سال جناب نو نے تبلیغ کی ہے اس عالم میں تبلیغ کی کہ صبح جاتے تھے تبلیغ کرتے تھے پتھر لگتے تھے سخم ہوتے تھے گھر آتے تھے جبرائیل نازل ہوتے تھے اپنے پروں سے پتھروں کو ہٹاتے تھے اپنے پروں کو جس میں نو سے مس کرتے تھے نو کو شفاہ مل جاتی تھی اب سمجھے آپ کے نو میں اور خانوادہ زہرہ میں فرق کیا ہے سنیے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ولی اور ہوتا ہے نبی اور ہوتا ہے کا کو کیا کا چودہ اور ہیں ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مردبہ اور ہے کیونکہ ولایت ایتھاریٹی پاور احتدار احتدار اولاد تصرف حق تصرف کا نام ہے جو چودہ کے پاس چکتے یار ہے وہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے پاس نہیں ہے ارے یہ نو ہے کہ جب جبرائیل آتے ہیں اپنے پروں کو مس کرتے ہیں تو جبرائیل نو کو شفاہ ملتی ہے خدا کے قسم مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ نو ہے کہ جن کو فرشتے کا پر شفاہ دے رہا ہے وہ حسین ہے جو فرشتوں کو پر دے رہا ہے کہ جناب نو ہے کہ جبرائیل آتے ہیں اپنے پر کو مس کرتے ہیں اور جناب نو کو بیزنِ الہی حکمِ خدا کے تحت ان کو شفاہ ملتی ہے آج کی شب بڑی بابرکت شب ہے آج کی شب دعاوں کے مستجاب ہونے کی شب ہے یہ مدھت کا آسمان ستاروں سے سجاب ہوا ہے کوئی کمرِ مدھت ہے کوئی شمسِ مدھت ہے یہ ستارے ہیں ان میں سب اچھے ستارے ہیں کوئی منحوس ستارہ یہاں نہیں آتا اس لیے کہ مدھتِ اہلِ بیت ہے آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک تمہید کا جملہِ خواب کے حوالے کروں تاکہ وہ بزن سجھ جائے آج کی شب بڑی بابرکت شب ہے آج کی شب بی بی خدیجہ کی آغوش رشت کے وادیے ایمن بنی ہوئی ہے شاقہِ فطرت نے رات کی ظلفوں میں کنگھی کی انجم کے موپیوں سے مانگ بھر کر کہکشا کی عرشان شرط پیشانی پر چھڑک کر عروضِ شب کروک بدل رہی ہے اور ادھر صفِ ملک ہوتیت صفِ ملائکہ سے سردارِ ملائکہ جبرائیل کا سفر افلاق سے ابو الافلاق کی جانب ہو رہا ہے ارشادِ ربقِ عزت ہو رہا ہے سبحان اللہ علی اسرابِ عبدہی لیلم من المسجد العرام منظہ ہے وہ ذات پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مسجدِ حرام سے مسجدِ عقصہ تک یہ محمد نہیں جا رہے ہیں خدا کی قسم مچھلی گاہ والو جلال پور تک سے دعائیں چاہتا ہوں جہاں جہاں سے مومنین آئے ہیں خدا کی قسم یہ محمد کو میراج نہیں ہو رہی ہے شجرِ طیبہ کی میراج ہو رہی ہے یہ محمد کو میراج نہیں ہو رہی ہے شجرِ طیبہ کی میراج ہو رہی ہے یہ ممکن الوجود ہے جو واجب الوجود سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے جیسے جیسے محمد کے قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں آسمانوں کو رونتے چلے جا رہے ہیں جیسے جیسے محمد آگے بڑھ رہے ہیں مجھول النصب کے چہرے پر اب طریقہ تماشا لگ رہا ہے اور محمد جا رہے ہیں کہاں کہاں واجب الملود وجود سے ملاقات کے لیے محمد کے ممکن ہونے کی حد یہ ہے یہ اس کے آگے جا نہیں سکتے اس کے واجب الوجود ہونے کی حد یہ ہے کہ وہ ظاگر ہو نہیں سکتا تو اس فاصلے کو بھی لہجہِ علی نے بلا فصل کر دیا عاشق و معشوق کی گفتگوں میں آسانیہ پیدا کر دی دستِ علاقی سے نورِ علاقی محمد کو فاطمہ کے نور کا حدیعہ جیا جا رہا ہے بیتِ مستور سے حجاب اللہ کے نور کے ظہور کی گھڑی ہے محمد کے لبوں پر فاطمی توصم ہے غیر معمولی مسررت کی گھڑی ہے اکھارہ ہزار عالمین کی سیر کر کے محمد زمین کی طرف آسمان زمین کو آسمان بنانے کے لیے آ رہے ہیں اس عالم میں آ رہے ہیں عفت کے حجاب ہیں تدھیر کی چادر ہیں ملکوتیت کا حلقہ ہے مطاہر پیکر ہیں اور سلعہ پر نہیں ہیں کیا حسین منظر ہے اور جب زمین پہ آئے خدا کے قسم جاگتے رہیے گا جب زمین پہ آئے شاعروں کو نہ دیکھئے شعر آپ کے حوالے شعر سے بڑا جملہ آپ کے حوالے کرو جب زمین پہ آئے تو وقت اپنی عوقات سے باہر نہ ہوا سنجیرے در گلتی رہی وضو کا پانی گرتا رہا پس در گرم رہا پوری تاریخ سمیں کے ایک جملے میں دے کر جا رہا ہوں وقت اپنی عوقات سے باہر نہ ہوا سنجیرے در گلتی رہی وضو کا پانی گرتا رہا پس در گرم رہا پوری کائنات غفلہ کی نیند سو رہی ہے آمد فاطمہ پر رسالتوں کا نصیب جاگ رہا ہے آمد فاطمہ پر رسالتوں کا نصیب جاگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا تَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَا وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَا كَهُوَا لَبْتَرْ خدا کی قسم کائنات کی سب سے بڑی کتاب میں سب سے چھوٹے سورے میں سب سے بڑی بات کمال تو یہ ہے کائنات کی سب سے بڑی کتاب میں سب سے چھوٹی سورت میں سب سے بڑی بات دو آیتیں بھرپور تولہ تیسری آیت بھرپور تبرہ نہیں محسوس کیا آپ نے جنہیں دلیلیں چاہیے وہ قرآن مجید کی ان تین آیات سے تولہ اور تبرہ کی دلیلیں ہیں اور سنیے ہم آلِ محمد کے دشمنوں پر اور ظالموں پر لانت اپنے گھر کی لکھی ہوئی کتاب کے قانون سے نہیں کرتے ہیں خدا نے جنہیں لانتی کہا ہے ہم انہیں لانتی کہتے ہیں اور ظالموں پر لانت ہے جھوٹوں پر لانت ہے کوئی قارین قرآن ایسا مل جائے کہ جو قرآن تو پلہا ہو لیکن ان آیات سے واقف نہ ہو یہاں پر لائیے وہ عرب کا بددومہ شرعہ اور وہ عرب کے فخر کرنے والے قبیلے پر فخر کرنے والے لوگ یہ ہمارے قبیلے کے شاعر کا قصیدہ ہے یہ ہمارے قبیلے کے شاعر کا قصیدہ ہے خانِ کعبہ کی دیوار پر سات قصیدے مارکت الارا ایسے قصیدے کہ جن کا جواب نہیں تھا ان قصیدوں کے سامنے تین آیتوں کا قصیدہ یا یوں کہوں کہ عربی کے تین مصرے غیر مردد عربی کے تین مصرے غیر مردد صرف قافیہ رکھا اور ایسے تین مصرے کہ جو ایک صاحب تھے آسمان کا سورج جب غروب ہوتا تھا تو ان کی استادی کا سورج طلوع ہوتا تھا اور یہ گھر سے نکلتے تھے کلم لے کر کا کسڑیے کا قرطاز تو کوئی بھی لے کے چلا آئے گا اور اس کے اوپر قصیدے ہوتے تھے لوگ کہتے تھے سرکار انہوں نے قصیدہ کہا ہے اسلاح فرما دیجئے جب تین آیتوں کا قصیدہ رسول نے لگا دیا تو اب سنیے جملہ تاریخی ہے مشری گاؤں میں چاہے جیسے یہ تبرلو قبول کیا جائے جملہ نظر کر کے جا رہا ہوں قبول کیجئے گا سات قصیدے نظم تھے نظر تھے اپنے اپنے قبیلے کے شاعروں پر لوگ فخر کرتے تھے ناز کرتے تھے کہتے تھے یہ ہمارے قبیلے کے شاعر کا قصیدہ ہے یہ ہمارے قبیلے کے شاعر کا قصیدہ ہے جب تین آیتوں کا قصیدہ زہرہ کی شان میں رسول نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لگایا کوئی نہ بولا کہ ہمارے قبیلے کا قصیدہ ہے ایک بولا جسے ابو طالب کہتے ہیں یہ ہمارے قبیلے کا قصیدہ ہے یہ ہمارے قبیلے کا قصیدہ ہے جناب ابو طالب کہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کا قصیدہ ہے تین آیتیں ولایت اسی میں قیامت اسی میں توہید اسی میں ولایت اسی میں اسمت اسی میں تہارت اسی میں نجابت اسی میں کاؤسر اسی میں ابتر اسی میں تین آیتوں میں نشان حیرت ہے جو سورہ بقرہ میں نہیں کہا وہ تین آیتوں میں کہہ دیا اور پانچ لفظیں ایسی رکھیں جو کہیں نہیں رکھیں خدا کے قسم جو حفاظ کرام ہیں جو رکھتے نہیں ہیں ہور کر کے تدبر کر کے تفکر کر کے قرآن پڑھتے ہیں پانچ لفظیں رکھیں کونسی آتینہ توسار ونہار شانیات ابتر تین میں پانچ میں لکھنوں سے آ رہا ہوں تھوڑی سی تو بوباش ہوگی نا تو آپ مجھے بتائیں تین میں پانچ اور جو تین میں پانچ رکھے وہ دہرائے کہیں نہیں اب پتہ نہیں ہے میں کیسے سنے گا میں کہہ کر جا رہا ہوں تین میں پانچ پروردگارہ لفظیں تو بہت دہرائیں یہ پانچ کو کیوں نہیں دہرائیا آواز آئی قرطاز کرولائی اگر محمد کی کوئی اور بھی بیٹی ہوتی کیا کہہ رہا ہوں ہاں تو وہ دہرائیا جاتا جملہ لیکن محمد کی ایک لوتی بیٹی کون رازیہ مرضیہ عالمہ علیمہ کتابوں کا متعلیہ جو لوگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں پہلا لقب جو بی بی کا ہے وہ ہے آیت اللہ العظمہ یعنی اللہ کی سب سے بڑی نشانی آیت اللہ العظمہ یہ بی بی کا لقب ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ کی خدمت میں ارز کروں زیارت کا فقرہ اب چونکہ مولانا بحار الانوار کا حوالہ دے رہے تھے 99 جل وولیوم نمبر 99 27 10 یہ بحار الانوار کی جل دیں کتاب المزار اور کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں لیکن دو کافی ہیں آپ ان میں جا کے دیکھئے کہ زیارت اچھا بھی آپ نے بات کہی ہے کہ کچھ باتیں بتائی نہیں جاتی لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ باتیں کتابوں میں چرائی جا رہی ہیں میں نے تحفہ سجادیہ میں جب یہ زیارت پڑھی بی بی کے حوالے سے تو کچھ اور تھی زفر بھائی اور جب بحار الانوار میں پڑھی تو نسخہ بدلہ تھا اور جب بحار میں ہیں وہ نسخہ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ بہار آ جائے سنیے نسخہ کیا ہے بی بی کے حوالے سے تحفہ روز اہر کسے کہتے ہیں اتوار سنڈے یہ دن منصوب ہے مولا کائنات بی بی فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہ میں نظم کی طرف آ رہا ہوں دو زوات مقدسات ہے یہ دن منصوب ہے اور اس دن یہ زیارت پڑھی جاتی ہے رسک کے لیے اکثیر ہے پڑھا کیجئے رسک کے لیے لوگ ڈاؤن کے بعد تحفہ دے رہا ہوں اب تو خوش ہو جائیے لوگ ڈاؤن ہے رسک کے لیے طلب رسک کے لیے وہ سطح رسک کے لیے اکثیر ہے بسم اللہ کے روحمن الرحیم ترجمہ کروں گا میں افتخار عارف کی طرف چلا جاؤں گا تاکہ نظم کے خیمے میں ازنے دخول لے لوں اس لیے کہ مجمع بہت حالات بڑے سازگار نظر آ رہے ہیں ہانی صاحب آپ کے حوالے بسم اللہ کے روحمن الرحیم السلام علی کے اضافت دیکھئے گا جو نو کے قائدے سے واقف ہیں السلام علی کے یا ممتحنتو سلام ہو آپ پر اے امتحان دینے والی ایک جملہ جو بہار میں ہے زفر بھائی تحفہ سجادیہ سے نکالا گیا وہ پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے زیارت کے ان جملوں کا اتخاب کیا آج کی رات کی عیدی دے رہا ہوں اسے قبول کیجئے گا السلام علی کے یا ممتحنتو سلام ہو آپ پر اے امتحان دینے والی جب امتحان دینے والی زہرا ہے تو امتحان لینے والا بھی تو کوئی ایسا ہو زیارت پڑھئے امتحانک اللہ اللزی دو نسخے ہیں اس نسخے سے میں پڑھنا ہوں امتحانک اللہ اللزی خلقہ کے تیرا امتحان لیا اس نے جس نے تجھے خلق کیا دیکھیں یہاں تک تو توفہ سجادیہ میں ہے لیکن جو جملہ نکالا گیا ہے اللہ جانے کیوں لیکن عرفہ نے بہار سے نہیں نکالا وہ پڑھنے جا رہا ہے چاہے کیسا سنیے گا امتحانک اللہ اللزی خلقہ کے تیرا امتحان خالقِ اکبر نے لیا کب قبلہ ایخلقہ کے تیری خلقہ سے پہلے میں نے جملہ پڑھ دیا آپ نے محسوس ہی نہیں کیا آج کی رات کی دی دے رہا ہوں شہزادی قیامت پہ قبلہ ایخلقہ کے تیری خلقہ سے پہلے اور سنیے امتحان لینے کے بعد کا فوجدہ کے لما امتحانک بہی سابرا جب تیرا امتحان لے لیا تو تُو سابرا ثابت ہوئی میں یہاں تک کیوں لے کر آیا ہوں تُو سابرا ثابت ہوئی میں آپ کو قصیدہ لکھے دوں گا تب کہوں گا کہ اس محفل میں پڑھئے جب لکھا ہوگا تب ہی تو پڑھیں گے جب تک سٹڈی نہیں ہوگی تو میں امتحان لوں گا کیسے اور اللہ کہہ رہا ہے بی بی کا امتحان اس کی خلقت سے پہلے لیا تو جملہ تبرکاً حوالے کر رہا ہوں اور اس کے بعد افتخار عارف کی طرف جا رہا ہوں وَمَا عَدْرَاكَ مَعْلَيْ لَتُ الْقَدْرِ بی بی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے قرآن کا دعویہ ہمارا نہیں کہ تم کیا جانوں کہ زہرہ کیا ہے سنیے خلقت سے پہلے زہرہ کا امتحان دیا گیا تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے جو اپنی خلقت سے پہلے امتحان دینے کا کمال رکھتی ہو اس ذات کو فاطمہ کہتے ہیں جو اپنی خلقت سے پہلے امتحان دینے کا کمال خیدری بہت دیکھیں یہ نظامت کا خاص سا رہا کے دو تین جملے جو ہے وہ نصر کے ہو جاتے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں افتخار عارف کے مصرے کہاں میں لحاف کا موسم ہے تو بہر میں زہرہ سنیے بھر بھائی میں نے جملہ کہہ دیا لحاف کا موسم ہے تو بہر میں زہرہ سنیے ہاں اور کیسے کہ ہوتا ہے وہ ہوئی دیکھ لیجئے لحاف کا موسم ہے زہرہ سنیے افتخار عارف شعبہ عدب کا ایک اہت ایک زمانہ ایک صدی آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور یہی سے منظوم ہو رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہاں میں اور کہاں مدھو سنائے فاطمہ زہرہ ردیب ہو گئی زیاد سنیے سلام اللہ علیہ کہاں میں اور کہاں مدھو داد نہیں چاہیے سنتے رہیے کہاں میں اور کہاں مدھو سنائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ جو کچھ کہلوں تو یہ بھی ہے اتائے فاطمہ زہرہ لیکن مچھلی گاؤں میں انتخاب دھائے میں نے اس قلعہ کا افتخار عارف کو پڑھ لاؤں جلال پور کے قریب ہے مچھلی گاؤں میں پڑھ لاؤں بہت موتبر سماتوں کے درمیہ ورنہ ایسے مزرے ہر جگہ نہیں پڑھے جاتے کہ کہاں میں اور کہاں مدھو سنائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ جو کچھ کہلوں تو یہ بھی ہے اتائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ درے بیت شرف پر سجدے بے اختیار شوق ہے اور عصر کا وحب زہاف کا مزرہ سنیے کہ درے بیت شرف پر شوراچہ خصوصی دعا چاہتا ہوں کہ درے بیت شرف پر سجدے بے اختیار شوق ہے اور عصر کا وقت یہ ہم ہیں اور یہ دولت سرائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ یہ ہم ہیں اور یہ دولت سرائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ شیر بہت ہیں دو شیر جو ہے وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں جہاں تک لایا تھا حانو صاحب تیار ہیں مدخانی کے لیے نات نبی کریم پڑھنے کے لیے میں ان کے حوالے حرف التماس لے کے بڑھ جاؤں گا زفر بھائی یہ دو شیر خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں مولانا خاص طور پر افتخار عارف کہ یہ ہم ہیں اور یہ دولت سرائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ حسین خدا بندہ حسین ابن علی کا غم میری نسلوں میں رہ جائے کیا زبان ہے خدا کی قسم سنیے کا زبان زبان آپ کے حوالے لہجہ دیکھئے گا افتخار حسین ابن علی کا غم میری نسلوں میں رہ جائے بحق فاطمہ زہرہ برائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ خدا بندہ حسین ابن علی کا غم میری نسلوں میں رہ جائے بحق فاطمہ زہرہ برائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علی نبی امی ابیہ کہہ کے بیٹی کو پکاریں اور خود استقبال کو اٹھیں اللہ اکبر ولایب تک آ گیا نبی امی ابیہ لاج رکھ لیجئے گا کہہ کے بیٹی کو پکاریں اور خود استقبال کو اٹھیں زمانے دیکھ تو حد بلائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ زمانے دیکھ تو حد بلائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کہاں میں اور کہاں مدھو سنائے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ جو کچھ کہلوں تو یہ بھی ہے اتائیں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ حضرات ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب بہت امدہ کلام پیش کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ نظامت اب ادھر کی طرف ہو تو زیادہ بہتر ہے ما شاء اللہ یہاں تو مجمع جا چکا ہے اور دیرے دیرے یہ سمٹ کے یہاں آ جائیں گے یہی ہوتا ہے ہر سال کہ وہ مجمع جو سننے والا ہے نماز فجر سے قریب یہ محفل پہنچ رہی ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت امدہ آپ سب سن رہے ہیں میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا جلال پور ہے اور قریہ بقریہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں بڑی محنتیں ہیں آپ کی ڈاکٹر نایاب اللہوری صاحب فخری جعفری میرٹھی صاحب سلیم بلرامپوری صاحب ہمارے زفر آزمی صاحب یہ شورہ اکرام ہیں بہت دیکھیں بازغش اپنی کم کر دیجئے تو میں آپ تک پہنچوں آپ مجھ تک پہنچ جائیں بڑے اچھے چھے شیر سنائیں لیکن آپ نے محسوس نہیں کیا کلیم بے تکلم یہ نحج البلاغہ میں مولا کائنات کے خدبے کا ایک فقرہ ہے مولا نے فرمایا کہ وہ کلام کرتا ہے بغیر زبان کے یہ استعمال ہو سکتا ہے خدا کے لیے اور اس کے بعد استعمال کیا کلیم بے تکلم آپ دیکھئے علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ کلیم بے تکلم اور اس کے بعد کیا کیا ریایتیں دیکھیں جنہیں جانا ہے وہ بہت جلدی چلے جائیں اس لیے کہ فخری جعفری میرٹھی صاحب کو میں آپ کے حوالے کروں سلیم بلرامپوری صاحب ہمارے سامنے زفر آزمی صاحب آپ اگر محسوس کریں تو مطلعہ آپ کے حوالے کرتا ہوں انتہا رضی بیسوانی صاحب نے انتہا کے حوالے سے جناب زینب کے لیے کلام پڑھا تھا ملاحظہ فرمائے بلکل نیا کلام مقتل اچھا ہو تو قتل ہونے میں بڑا لطف آتا ہے تو اس لیے میں اپنا کلام اس یا لوگ ڈاؤن کے بعد رجب شابان کے لیے میں نے کہا تھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس لیے یہی ہو جائے ہم نے بڑے بڑے ظاہر سے بات ہے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میں مطلع پڑھتا ہوں لہذا فرمائے کہ یہ کسم دم تھا بھائی بھائی میں کہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ اجرہ شاید اسی محفل سے ہو رہا اور اجرہ ہونا چاہئے کتاب کا نہیں تو کلام کا ہو یہ کسم دم تھا نظر جو آتا حدودِ کربو بلا سے آگے مطلع آپ نے اگر سن لیا تو اس کے بعدی شیر سناؤں گا ورنہ میں زبردستی جو ہے شیر کھانے نہیں دوں گا آپ کھائیے جو کھانا ہے آپ کو میں شیر کھانے نہیں دوں گا آپ مطلع سنیے خرشید بھائی یہ کسم دم تھا نظر جو داتا حدودِ کربو بلا سے آگے یہ کسم دم تھا نظر جو آتا حدودِ کربو بلا سے آگے فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو اس انتہا سے آگے باہر ایسا دیدار ہو جائیں اس کلام کا مطلع بہت نوازش بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا لاج رکھی آپ نے شائری کی لاج رکھی آپ نے شائری کی بہت شکریہ دیکھیں میں کلام سنانا چاہتا ہوں بہت رکھیں انتہا کی دار چاہتا تھا میں آپ کو سلام کرتا ہوں شائری کی لاج رکھتا ہے مچھلی گاؤ ملہ حضہ فرمائی ہے چاہے وہ آج کی محفیل ہو چاہے آپ مچھلی گاؤں میں مجلس ہو یا محفیل ہو لاج رکھتے ہیں آپ مدلے سے آپ نے یقین دلایا شیر سنیے یہ کس میں دم تھا اجرہ یہی سے ہو رہا ہے کل مجھے سرسی میں پڑھنا ہے وہ بھی نظامت میں ستم تو یہ ہے کہ نظامت میں اپنے کلام پڑھنے کا موقع ایسا ہی مل جاتا ہے یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کربو بلا سے آگے فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو اس انتہا سے آگے قضا نے کربو بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سبیرا مجھلوں کی تراش ملہدہ فرمائیے میں شیر حاضر کرتا ہوں قضا نے کربو بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سبیرا بقا نے آگے قدم بڑھائے بقا کی خاطر بقا سے آگے قضا نے کربو بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سبیرا بقا نے آگے قدم بڑھائے بقا کی خاطر بقا سے آگے رضی بھائی ملحظہ فرمائیں ہمارے سجدوں کے آگے آگے ہمارے عشقوں کا قافلہ ہے بہت آہستے سے پڑھ لیتا ہوں سور سے سن لیجئے گا ہمارے سجدوں کے آگے آگے ہمارے عشقوں کا میں پھر پڑھتا ہوں مصرہ ہمارے سجدوں کے آگے آگے ہمارے عشقوں کا قافلہ ہے ہماری منزل قریب تر ہے قبولیت ہے دعا سے آگے ہمارے سجدوں کے آگے جب مصرہ پہنچائے تب دات دیجئے گا ہمارے سجدوں کے آگے آگے ہمارے عشقوں کے آگے ہمارے سجدوں کے آگے آگے ہمارے عشقوں کا قافلہ ہے ہماری منزل قریب تر ہے قبولیت ہے دعا سے آگے لہذا فرمائیے شاید اس میں بھی جو ہے کوئی رنگ ہو تمام عالم ہے پیچھے پیچھے ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے دیکھنا یہ ہے لہجے پہ داد ہے یا مصرے پہ تمام عالم ہے پیچھے پیچھے ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے تمام عالم ہے پیچھے پیچھے ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے فقط وہ رومال فاطمہ ہے ملا جو عشق عزا سے آگے شیر سنا رہا ہوں آن کی بارگام ایک منظر تک میرے ساتھ رہیے گا سارے اشار نہیں سنانے ہیں ست دو شیر سلسلے کے سنیے کہ تمام عالم ہے پیچھے پیچھے حلق مصابر تھکا ہوا کے فقط لو رومال فاطمہ کے ملا جو عشقِ عزا سے آگے جو حر کو شہنِ گلے لگایا خطا نے منظر عجیب دیکھا خدا کی رحمت پرس رہی ہے جزاِ حر کی سزا سے آگے جو حر کو شہنِ گلے لگایا شاید تھک گئے ہوں تو صرف دو شیر سنیے جہاں تک لانا چاہ رہا تھا کہ جو حر کو شہنِ گلے لگایا خطا نے منظر عجیب دیکھا خدا کی رحمت پرس رہی ہے رضی بھائی جزاِ حر کی سزا سے آگے وفا کی حد کا خیال آئے تو اسپِ غازی کی بات کیجئے جنابِ عباس تو کھڑے ہیں حدودِ ملکِ وفا سے آگے مانا آپ کو آباد رکھیں جنابِ عباس تو کھڑے ہیں حدودِ ملکِ وفا سے آگے ایک شیر تک لانا ہے اور ایک قافیے پہ میں داد چاہوں گا وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا فخری بھائی اے بھائی یہ منو سلوہ ابھی نازل ہوگا ذرا بیٹھ جائیے صرف ایک شیر کی زہمت ہے صرف ایک شیر کے لیے بیٹھ جائیے مولا آپ کو آباد رکھیں یہ تبرک تقسیم ہے اچھا لیتے جائیے تبرک اور جو ایک ہاتھ اٹھاتے جائیے ملحظہ فرمائے وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا تبرک کھائیے گا مصرہ نہیں خدا حسین کا واسطہ تبرک کھائیے مصرہ نہیں میں پھر آپ کے جو ہر کو شہنے گلے لگایا خدا نے منظر عجیب دیکھا خدا کی رحمت پرس رہی ہے جزا کے ہر کی سزا سے آگے وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا مولانا وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا نبی کی بیٹی کا دل دکھایا پروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدہ سے آگے آباد رہی ہے آباد رہی ہے نارے حیدری نارے حیدری مولا آپ کو آباد رکھیں بی بی جزا دیں آپ کو جو ہر کو شہنے گلے لگایا آخری شیر پڑھ لاؤں چاہے جیسا قبول کیجئے سارے شیر میں نے بچا لیے جو ہر کو شہنے گلے لگایا خطہ نے منظر عجیم دیکھا خدا کی رحمت پرس رہی ہے جزا کے ہر کی سزا سے آگے وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا نبی کی بیٹی کا دل دکھایا وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا نبی کی بیٹی کا دل دکھایا پروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدہ سے آگے ایک شیر جہاں تک لانا چاہ رہا تھا ایک انقلاب ہے شاید اپنی عمر شیر گوئی کا نازک شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں حرشید بھائی ملاحظہ فرمائیے آخری شیر میں آپ بھائی دعاوں کے ساتھ فخری بھائی ملاحظہ فرمائے سلیم صاحب ملاحظہ فرمائیے کہ وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا نبی کی بیٹی کا دل دکھایا لاج رکھ لیجے گا بڑی امیدوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدہ سے آگے کسی میں ہمت نہیں جو چھولے کسی میں طاقت نہیں بجھا دے نہیں نہیں پورا مصرہ پہنچے تو میں مصرہ پہنچا ہوں کسی میں طاقت نہیں جو چھولے کسی میں ہمت نہیں بجھا دے علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چلاگے ماتن ہوا سے آگے کسی میں طاقت نہیں جو چھولے کسی میں ہمت نہیں بجھا دے وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا نبی کی بیٹی کا دل دکھایا بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدہ سے آگے کسی میں طاقت نہیں جو چھولے کسی میں ہمت نہیں بجھا دے علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراگے ماتن ہوا سے آگے سارے اشار میں نے بچا لیے انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو پورا کلام سنایا جائے گا اور ابھی تو سلسلہ جاری ہے